ناظرین محترم میں ہوں آپ کا میزبان گلزار احمد گھنائی میں اس وقت کوکرناک ٹراؤٹ فارم میں ہوں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اٹھارہ سو انانوے میں فرینک جان مچھل نامی جو انگریز ہے اس نے ٹراؤٹ مشلی متعارف کرائی تھی یہاں بھارت میں اور اس کے بعد انیس سو چوراسی میں جو ہے یہاں کوکرناک میں احشاء کا سب سے بڑا ٹراؤٹ فارم جو ہے وہ مورزی وجود میں آیا اور اس کے ذریعے سے یہاں باقی ملکوں کے ساتھ ساتھ جو بھارت کی اندرونی ریاستیں ہیں یہاں سے انڈے ہیں وہ بیجے جاتے ہیں تاکہ یہاں جو محکمہ کام کر رہا ہے اس کی آمدن میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو اور بیروزگاری کے حوالے سے بھی یہاں پہ جو مختلف گروورز جنہوں نے ٹراؤٹ مچھلی کے یونٹس لگائے ہیں ان کو بھی اس فارم سے یہاں انڈے دیے جاتے ہیں اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے یہاں کے اس وقت کے چیپ پروجیکٹ آفیسر جناب مہدین صاحب سے مہدین صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اس سال کی کیا آمدن ہوئی اس فارم کے ذریعے سے محکمہ کو دیکھیں آمدن سے زیادہ جو ہمارا منڈیٹ ہے جو ہمارا پریمری ابجکٹیو ہے وہ ہے کہ پریویٹ سیکٹر میں جو ہمارے فیش فارمر سے خاص کر یوت جائے ہیں کہ یوت انٹرپرائز جن نوجوان نے انٹرپرائز فیش انٹرپرائز سٹارٹ کیا ہے ان کو سیڈ مہیا کرانا تاکہ ان کو جو ہے ریونیو جنریٹنگ یا انکم جنریٹنگ یونٹ ہے اپنے لیول پہ ہو اپنے وہ انکم جنریٹنگ یونٹ ان کے پاس ہو تو وہ خود کپیل ہو جائے خود کپیل ہے خود کپالت کا یہ جو یہ یہ جو ملازمت کا مسئلہ ہے یہ یا روزگارنگ کا مسئلہ ہے تو اس سال کتنے یونٹس جو جو گروورس ہیں ان کو آپ نے یہاں سے انڈے فراہم کی تماما شپیان جمہوریو جن اور اس کے علاوہ بھی جو جہاں بھی گورنمنٹ فارم ہو پریویٹ فارم اور بھی جو رہ جاتے ہیں ہم ان کو کیٹر کرتے ہیں تو کتنا بھین ہے برامت کیا گیا ہے ابھی تک اس سال ہم نے ایک تو جو بیج ہے یہ ہیں وہ تو گیری لاکھ ای ایک ایک سپورٹ ہم نے کرنا ہے priorityangers سے ہمالین ہیں doomed سٹیٹس ہمالین ہیں ون اور reaction تامل نارو diplom نے بھی ہم سے چالیس ہزار کا سیڑ مانگا ہے جی وہ لوگ آ رہے ہیں ہم میں وہ یہ آ رہے ہیں تو وہ لے جائیں گے اسے ایک تو دیپارٹمنٹ کو ریونی ہو جاتا ہے دوارا جو پریمری جو منڈیٹ ہے وہ ہے یہاں کے یوت کو جو پریوٹ سیکٹر میں آئے ہیں جن کے پاس آپ کہہ رہے تھے ملازمت اور خود کفالت کا جو ایشو ہے وہ سیٹل ریزول ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل پاپیلیشن ہے اس کو پروٹین سورس ہو میٹ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے یہ چکن بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک وارائٹی اور اکنی پرفرنس ایک چوئیس لوگوں کے پاس ان کے پاس فریش ایولیبل ہو ایک تو وہ بھی اپنی جگہ ہے لیکن سیٹ کس کا ریمبو ٹروٹ کا یا جو بریون ٹروٹ ہوتا ہے اس کا زیادہ فیڑی ہے دیکھیں ہم میں آپ کو یہ خوشی سے بتاؤں یہ خوشی کا مقام ہے ہماری یہاں پہ ہم نے دو ہزار ناؤ میں یہ نین مارک سے یہ موڈیفائیڈ سٹرنگ لیا تھا ایک ایمپروڈ وارائٹی لائی تھی وہ یہاں اب اس کی بریڈ تیار ہوئی ہے وہ بڑا ہم سکسس پور رہے ہیں اس پہ وہ کس کا ہے وہ اسی کا ہے جو رینبو ٹروٹ کا جو یہاں فارمز میں ہم یہ نا کلچر کرتے ہیں وہ ہم نے لائے ہیں وہاں سے لیکن یہ بہت بڑی ملی ہے ایک تو ہمیں ایک اڈوانس سٹیج میں ان کی ایک جو یہ ایک تو سیڈ پروڈکشن بڑ گئی ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہوا کہ ارلی سٹیج میں ہی پہلے ملدہ پہلے تو ہمیں جس سٹیج پہ عام تھے یہ تو ہم فروری کے انڈنگ میں یا یہ اس سٹیج پہ پہنچے ہیں تاکہ ہمارا جو سیڈ ہے وہ مہارچ اپریل میں بلکل تیار ہو تاکہ سنشائن پیڑڈ جو پرائیوٹ فارمز کو یہ جو سمر پورا سمر ملے ان کو یہ فیش ریئر کرنے کے لیے اور ان کا سٹاک تیار ہو ہزار بیس اکیس میں یہاں پہ میک ہمیں کو دو کروڑ پچیس لاکھ نہیں دیکھیں اس سال کتنی ہوئی اس سال ابھی تک انشاءاللہ ہم یہ جو ٹارگٹ چاہے وہ اچھی اس سے زیادہ کریں گے جو ہم نے جو ٹارگٹ فکسشن کی ہے ٹارگٹ جو فکس ہوا ہے اس سے زیادہ ہمیں دو کروڑ بیس اسی لاکھ اسی لاکھ تو وہ کریں گے ابھی تک کتنا ہوا نہیں ابھی آہ مدھب ڈھڈ کروڑ ہوا ہمارا ٹارگٹ ریشیمنٹ ہوئی ہے لیکن آہ یہ جو سیزن ہے جیسے کہ جو کولڈر پیڑڈے ہوتے ہیں جو سردی کے آیام ہوتے ہیں اس میں ایک تو سیل بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہاں ایک فوڈ فیڈ ایک فوڈ ٹیبو رہا ہے ایک فیڈ رہی ہے کہ گھرمیوں کے آیام میں لوگ فیش نہیں کھاتے ہیں لیکن سردی کے آیام میں یہاں سیل بہت بڑھ جاتی دگنی تگنی بڑھ جاتی ہے اور انورسٹی سے کیونکہ کشمیر انورسٹی یا جمعی انورسٹی سے یہاں پہ سال میں اٹھارہ سے بیس لوگوں کو اور یہ جو سٹوڈنٹس اور سرچ کالرس اکاڈیمیشنز کے لیے کالیج سٹوڈنٹس سکول سٹوڈنٹس کے لیے انہیں ہم نے بلکل یہ یہ رکھاتا کہ وہ ایک بھی ایک پبلس کی اور انفرمیشن یہ کے لیے اچھا رہتا ہے انفرمیشن ڈسیمنیشن کے لیے وہ اچھا رہتا ہے لڑکوں کو ہم نے پری ایکسس دی ہے سٹوڈنٹس کو سکالرس کو باہر سے بھی لوگ آیا ہے یہاں پہ دیکھنے کے لیے اور ایک مانوں کی ایک طریقے سے یہ یہاں کا پروجیکٹ ہے یہ مدب انسپیریشن ہے یہاں سے بہت لوگ میرے پاس بھی آ جاتے ہیں فون کرتے ہیں اس سال انورسٹی سے کوئی سٹوڈنٹ آئے کتنے آئے نہیں سٹوڈنٹ جو ہیں ٹرینیز آتے ہیں میں ڈسٹرک ازلا سے جمعوں کے ڈسٹرک سے بھی یہاں کے ڈسٹرک سے بھی جو ٹرینیز آتے ہیں جو ان کی ریکروٹ ہوئی ہوتی ہے ریکروٹ ہوئی ہوتی ہے جو یونٹ ہولڈرز ہیں ان کو کہاں ٹرین کیا جاتے ہیں یہاں بھی کرتے ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں مطلب وہ بہر سے بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ ہم نے ایک جو اڈوانسٹ ٹیکنالوجی ہے راس کے نام سے ری سرکولیٹس ری سرکولیٹ ری ایک کلچر سسٹم وہ انٹرڈوس ہوا ہے یہاں آمتی پورا میں اور کنگن کے علاقے میں گاندربل دسٹر گاندربل میں اور آج بھی دو چار یونٹ کشمیر ویلی میں سٹارٹ ہو رہا ہے لیکن اس سے یہ بتاؤں کی ہم ایک نہ ہم ہم خود کپیل ہوں گے پروڈکشن میں ہم دبائے اور باقی جگہ بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیان نے بہت کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ آف جین کے بھی بہت کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو یہ ٹراؤٹ نہ کہ لوکل ڈیمینڈ کو کیٹر کر سکے اس کے علاوہ بھی ہم ایکسپورٹ بھی کر سکے باقی سٹیٹس کو بھی ریسٹ آف کنٹری کو بھی اور ملک سے باہر بھی بھراؤن ٹراؤٹ کی بات ہم کر رہے ہیں تو وہ کتنی پروڈکشن بھراؤن ٹراؤٹ جو ہے پروڈکشن بھراؤن ٹراؤٹ جو تھی وہ تھی یہ پہلے ہم کرتے تھے وہاں داچی گام میں لیکن اس میں ایک پروڈ فیڈ کا مسئلہ آ جاتا وہ بھی ہم نے وہ بیس لاکھ ہم سیڈ ایمپورٹ کریں گے اس کے لیے ڈیریکٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں ہم ہم ایمپورٹ کریں گے وہ وہاں ڈین مارک سے اور اس میں ہم ہی جو جو پھی ڈائیجسٹیبلٹی اور اسیملیشن کا جو مسئلہ ہے وہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ ریزال ہو جائے تاکہ وہ اس کو بھی ہم ایک تو ہم مرائیٹی بڑھ جائے گی یہ آہ گورنمنٹ فارمز میں دوسرا ہم کلسر کرنے کے بعد وہ جو یہ جو سٹریمز ہے چونکہ آپ کو پتا ہے آبادی بڑھ گئی ہے یہ جو پانی کے وسیلے وہ آہ سوٹے سوگ گئے ہیں تو ڈیگریڈیشن ہوئی ہے ایک الجکل ڈیگریڈیشن ہوئی ہے اس سے جو ڈائیو سٹاک ہے وہ جو سٹریمز میں وہ کم ہوا ہے ہر ایک جاندار چیز میں تناو ہوتا ہے کیا ہے ریمبو ہے ان میں اب آپس میں تناو ہوتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے نہیں نہیں ایک چیز یہ 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 قسم کی فیش ہے ان میں ان میں بھی آہ اگر آپ سائز ایک ہی آہ آہ وائرابل سائز رکھیں ایک ہی پانڈ میں ہے ایک ہی ریس میں ہے تو اس میں پرابلم ہو جاتی ہے وہ کھا جاتے ہیں ایک دوسری کو کھا جاتے ہیں کینبلسٹک فیش ہے یہ لیکن ہمیں ایک کمپرابل سائز رکھنا پڑتا ہے ایک ہی ریس میں میں لیکن آپ یہ بتاؤں کہ آہ ابھی جو آہ جو پانی کے وسیلے ہیں جو ہم ہم ہماری بے حساسی بے حساسی اور آہ یہ بے دردی بھی دیکھوں میں بتاؤں اگر کسی کو برا نہ لگے تو جو ہماری انڈیفرنس ہے ایکالوجی وارٹ ریسورسز وہ اس میں اوبر کے آتی ہے یہ میری اپیل ہے جنرل پاپولیشن ان پرٹیکلر یوکھ کے وہ جو پانی کے وسیلے ان کو بچا کے رکھیں پلوشن نہ کریں یہ پانی کے سوتے ان کو بچا کے رکھیں پلوٹ نہ کریں تاکہ آگے جا کے جو وارٹر کے ریسورسزن کو ہم آپٹیمم میوٹیلائز کر سکے فیش پروڈکشن کے لیے بھی اور فیش پروڈکشن میں بتاؤں گزار صاحب فیش پروڈکشن یہ جو فیش ہوتی ہے یہ بیوجینک ایکٹیوٹی انڈیکیئٹ کرتی ہے اگر کسی پانی میں فیش ہوئی وہاں زندگی ہے اس پانی میں زندگی ہے اس کو بیوجینک ایکٹیوٹی کہتی ہے آپ کو فیش کام ملے گی یا بیمار ملے گی یا نہ ملے گی تو اب یہ وہ پانی نہ کھانے کے لائے پینے کے لائق ہوگا نہ کسی اور چیز کے لائق اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پانی کے وسیلے کو ڈگریڈ کر دیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت ساری باتیں کرنی تھی اگر کچھ آپ مسیج بھی دینا چاہیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ سے کبھی بات کریں تو یہ تھے مہدین صاحب جو چپ پروجیکٹ آفیسر ہے یہاں ٹروٹ فارم ہم کوکرناک کے اور بتا رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ سیڈ نگلے اور جو باقی یونٹ ہولڈرز ہیں ان کو یہاں سے زیادہ زیادہ سیڈ مہیا ہو تاکہ وہ اپنی آمدن میں اضافہ کر سکے دوسری انہوں نے بڑی بات یہاں پہ یہ کہہ دی کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ وارٹر کو پولیوٹ نہ کریں کیونکہ وارٹر پہ ہی ان کی زندگی ہے ان کی زندگی کیا جو بھی جاندار چیزیں ہیں ان کی زندگی وارٹر پہ ہی ہے تو سب کو چاہیے کہ وارٹر پولیوٹ نہ کریں بہرحال ان کی یہ جو باتیں ہیں کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک یہ جو محکمہ ہے یہاں اس پروجیکٹ کے ذریعے جو ہے محکمے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل رہا ہے یا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سیڈ مل رہا ہے یہ آنے والا وقت ہی تائے کر سکتا ہے اپنے میزوان گلزار احمد گنائی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے تب تک کے لیے خدا حافظ